میں بھارت کو بھارتی اتاقی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں اس لیے ہماری درشنہ تکنولوجی کا جب سیلیکشن ہوتا ہے بنانے کی بات ہوتی ہے تو اس میں دھیانے رکھتے کہ اس پیلد زیادہ رہے کم اس پیلد پر کام کرے تو کس طرح کی تکنولوجی مدے گی اب چھوٹے چھوٹے کچھ ادایی ہوتا ہے جاتے اس پیلد پر کام کرے اور انرڈی کنزمشن بہت ہو ایسی تکنولوجی کیا ہوگی جیسے مانو لو رسوئی گھر کا مکسر جس میں انرڈی بھی کنزیوم ہوگی اور اس پیلد بھی جاتے ہوگی کم سے کم رسوئی گھر کا مکسر چلے تو دو سو چالیس گولٹ کی کرنٹ تو لگے گی اس سے کم پہ نہیں چلے گا تو مکسر سے ہم بنائیں گے کیا چٹنی بنائیں گے اور کیا ہوگے جوس نکالیں گے چٹنی بنائیں گے اور کچھ نکالیں گے کیا کریں گے کسی چیز سے چھوٹ چھوٹے پیس کریں گے یہی ہے ٹکنولوجی کا ہنٹی متش کیا ہے کوئی اپیوگ تو ہم نے مکسر کا اپیوگ کیا اور دھنیے کی چٹنی پیس کے نکال دیا جس میں دو سو چالیس گولٹ کا کرنٹ ہم نے کلچ کیا جس کے لیے کوئی بڑا ڈیم بنانا پڑا ڈیم کے لیے پاور اسٹیشن بنانا پڑا پاور اسٹیشن کے لیے کوئی نکالنا پڑا کوئی لے کے ساتھ پانی پیستے مال کرنا پڑا تو ہم نے مکسر چلا یہ ہے یوروکرین ٹکنولوجی اب بھارت کی ٹکنولوجی چٹنی ہی بنانی ہے نا تو سلم بٹا جندہ بڑا پتھر کا یہ کو بتائے گی کیا کہتی روز کو گھرنا سلم بٹا ہی کہتے ہیں نا تو سلم اور بٹا بٹا مانے گھسنے ہوا نا سلم بانے پتھر کا ٹکڑا تو سلم بٹے پر پیس آتا تو انرجی کنزمشن زیرو بنے گی تو چٹنی وہاں بھی بنے گی چٹنی یہاں بھی این پونٹ دولو میں ایک ہی ہے لیکن مہتب کی بات ہے کہ ایک بینہ انرجی کے چل رہا ہے دوسرا انرجی سے چل رہا ہے اور سب سے بڑی بات کہ جب چلے گا مکسر تو آپ کیا کریں گے کھانے پٹھیں بیٹھ کے دیکھیں گے بھائی مکسر چل رہا ہے اس کی شکل دیکھتے رہو لگے تو خوٹوں کھیچ لو بہت سندر چل رہا ہے بہت سچا چل رہا ہے یہ تو کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ کچھ پٹھیں گے ہاں اپنا جنہوں کے کہ اس کی آباد بہت خراب لگ رہی ہے کان میں کرکش کرکش بنی جا رہی ہے تو دروہ کا بند کر دو مکسر چلاتے سمیں اتنا ہی مرے گی اس سے زیادہ کچھ لیں اور اگر سلپٹہ چل رہا ہے تو آپ بٹے کو کسے پر سلپر تو اپنی انرڈی خرچ ہو اور آپ جانتے ہیں سلپر بٹے کو جب کسے گے تو اپنی انرڈی خرچ ہوگی مانے باڈی کا کولیسٹرول جائے گا کولیسٹرول جائے گا تو ہر کٹےٹ نہیں آئے گا دیکھو اینڈ پوائن دونوں میں ایک ہی ہے چٹنی یہاں بھی پڑ رہی ہے چٹنی وہاں بھی پڑ رہی ہے لیکن ایک سلپٹے کی چٹنی ہے جس میں ہماری انرڈی خرچ ہو رہی ہے شریف کی انرڈی مانے کولیسٹرول جو فیٹ ہے نا جو ڈیپوزٹ ہوتا ہے وہی شریف کی انرڈی ہے تو ہم نے وہ خرچ کر کے بنایا چٹنی تو شریف کا بجن بھی کم ہوگا کولیسٹرول ڈیپوزٹ کم ہوگا ہم ہر کٹےٹ فری رہیں گے کولیسٹرول فری رہیں گے کارڈیا کریس فری رہیں گے بریڈ سٹروک فری رہیں گے پچیس بیماریاں شریف میں نہیں آئیں گے اور جو کوئی ماں یا بہن وہ سلپکٹے پر گھس رہی ہے چٹنی بنانے کے لیے تو اس کی انٹرنل اور ایکسویڈل دونوں ایکسرسائیز ہونے لیے اور سلپکٹے پر جو گھسا جاتا ہے نا تو سب سے بڑی ایکسرسائیز یوٹرس کی ہوتی ہے اور یوٹرس کی ایکسرسائیز اگر ہے گرداش ہے تو وہ فلکسبل بہت ہے اور اگر وہ فلکسبل ہے تو جن دیگی میں کبھی بھی ماں ہونے کے لیے اس سیزیرین آپریشن نہیں کریں تو ہمارے پاس دو اپشن ہیں کہ مکسر بنائیں مکسر چلائیں آرہاں اسے پر سی پر بیٹھ کر دیکھیں چٹنی تو وہاں بھی بڑے گی لیکن یہاں شریف میں ڈیپاؤزٹ پڑتا رہے گا فیٹ کا کیونکہ ہم اس طرح لیں کر رہے ہیں شریف کو فیٹ پڑے گا تو ہر اٹیک آئے گا اور ماں کا یوٹرس کا ایکسرسائیز نہیں ہوگا تو وہ بہت سٹف آ جائے گا کٹھول ہو جائے گا اور اس ماں کو گروبت ہی ہونے کے بعد سیزیرین کرانا ہی پڑے گا تو ایک مکسر کی ٹکنالوجی کہاں دیکھے جائے گی اور ایک سل پٹے کی ٹکنالوجی کہاں دیکھے جائے گی اب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی مکسر تو بہت ہائی ٹیک ہے اور یہ سل پٹہ تو بہت لو ٹیک ہے دنیا میں کوئی ٹکنالوجی ہائی اور لو نہیں ہوتی ہے کونسی ٹکنالوجی آپ کے لیے اپیوگی ہے اپروپریئٹ ہے وہ مہتو کی بات ہے ہمارے لیے شاید سل پٹہ بہت اپروپریئٹ ہے کیونکہ گرم دیشنا رہنے والے لوگوں کو فیٹ ڈپوزٹس جیادہ ہوتے ہیں کیونکہ گرمی جو ہے نا اس کو شریف مینٹین کر پائیں اس کے لیے فیٹ بنتا بہت اپروپریئٹ ہے تو بھارت پاسیوں کو پراکرتک کارنوں سے فیٹ جیادہ بنتا ہے یہ فیٹ کنزیوم ہوتا رہنا چاہیے اس لیے ہمارے رشیمونیوں نے سوچ کا سل پٹہ بنایا نہیں تو مکسر تو وہ بھی بنا سکتے کیونکہ جو پہیا بنا سکتے ہیں وہ مکسر بھی بنا سکتے ہیں مکسر بھی کیا ہے پہیا ہی تو ہے آنے تو میں تو پہیا ہی گھوم رہا ہوں تو ہمیں سمجھ بوچ کر سل پٹہ بنایا کیونکہ ہمیں جانا ہے کسی دوسرے راستے پر اور یوروپ والوں کو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے مکسر